رسول اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اجدہ ایک خوبصورت محفر جشن عیر ملاد عدید لال لال فیسال سواب دی محفر بھی ہے سب تو پہلے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی محترم و مکرم بستری عبد المجید صاحب دے درجات بلد فرماوے ندی بخشش فرما کے جنت المالا دے ونج عالی مقامتہ فرماوے ابا بے دی مقارن اے محفتہ اللہ پہم دائم دکھے سرکار دنال اے محفتہ در سیو صلاح ازل تو شروع عبد تک راسی اللہ تبارک و تعالی فرمید دے کہ میرے محبوب دنال محفت کرے سو تاؤدہ نتیجہ اے جا کے وسیل کہ میں بھی دوارے دنال محفت کرنے اے محفتہ دا سیو صلاح سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ دے دورت شروع سرکار جنہ حضور فرماوے لوگ پانی زمین تے ناہل بنجانے دے سرکار اپنے وال مبارک ترشوامن ہا لوگ کٹھے کر کے اپنے کو تبرک دے تور دے رکھیں ہا سرکار اپنے ناخر جو ترشوامن ہا لوگ انہوں کو بھی سمحال کے رکھیں ہا وسیعت فرما ہا جو جدہ میں مر پوما تو میری آکھیں پہ ناخر رکھے سو اللہ تبارک و تعالی انہا ناخر دے سب کے میری بخش فرما دے سی اب ابنی وکار سرکار میں ایک صحابی کو دھون لیتا خانج کو دفن کر گیا صحابی سچیں دے کہ سرکار دا پون میں جنین دے تلے ہوئے کہ لوگ چلنے لیے بیعت بھی نہیں انہوں نے پی چھوڑا اب اب دی وکار جدہ اے سارے حالات ابو جہل توڑی پہنچ دے ابو جہل چلدہ چلدہ بھیا چکہی نہیں آنا جناب ابو بکر صدیق دے دروازہ دیان دے اب اب جناب ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے اور ابو جہل آیا ہوا ہے ابو جہل کہتا ہے یہ آپ کے پیغمبر ہیں ہماری طرح چلتے ہیں ہماری طرح بیٹھتے ہیں ان کا اٹھنا ہماری طرح ہے ان کا سونا ہماری طرح ہے ان کا محفل میں بیٹھنا ہماری طرح ہے ان کا آنا ہماری طرح ہے ان کا جانا ہماری طرح ہے تو پھر یہ کیوں کیا ہے آپ نے کہ سرکار اگر حضو فرمائے تو آپ پانی نیچے نہیں جانے دیتے سرکار اگر اپنے ناخن کشوائیں تو آپ اکٹھے کر کے رکھ دیتی ہیں سرکار اگر دھون اپنا دے تو آپ کفر نہیں کرتے بلکہ پھی لیتے ہیں بھائے تو ہماری طرح ان کا چلنا ہماری طرح ان کا بھی بیٹھنا ہماری طرح ان کا اٹھنا ہماری طرح آبا میں نیوکار جب یہ بات کی جنابِ ابو بکر صدیب جوش میں آتی ہے چیرہ سرک ہوتا ہے آپ نے فرمایا او ظالم ہے تو نے یہ تو دیکھا ہے میرے آقا چلتے دیر ہوتا ہے تو نے یہ تو دیکھا ہے میرے آقا بیٹھ دی چون نہیں آتا ظالم تُو نے یہ تو دیکھا ہے میرے آقا چلتے دیر ہوتا ہے مگر تُو نے یہ کیون نہیں دیکھا میرے آقا نے اشارہ کیا راکھ چلتا چلتا قدموں میں آکر کہتا ہے لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ دالن کے دونے یہ تو دیکھا میرے یہاں کا ٹیٹریٹ ہی طرح ہے مگر تجھے یہ نظر کیوں نہیں آیا میں ان ملتی میں تو پنکر کے کلکریاں لے کر آیا کلکریاں نے سنا دیا لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ اے دالن تُو سن لے تُو سن لے تُو جیسا کہتا رہے مگر اپنا کی تاجر ہے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی ارے جیسے میرے سرکار ہے پیسہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے پیسہ نہیں کوئی اے دالن تُو جو پہتا ہے کہ مگر اپنا عقیداتوں حسام میں ثابت مالا ہے باہ سنو من کلمتا راقتوائی باہ سنو من کلمتا لے دن نشاؤ خلکہ مبر رام من تن لے آئید یہ محبت اڑھرا پروگرام انشاءاللہ اسی محبت کا ایک نتیجہ ہے جو صحابہ اکرام نے دکھائی تھی آج ہم میں بظاہران آپ کا تو موجود نہیں روحانی طور پر آپ تشریف فرما ہے ہماری محصر کو سمات فرما رہی ہے لیکن ہماری آنکھ ہوتے ہو جلیں ہمیں نظر نہیں آتے مگر اس کے باوجود ہماری محبت آقا تک کسی طرح پہنچتی ہے پہنچتی رہے گی اور ہم اعلان کرتے رہے گے ہمیشہ یا رسول اللہ کہیں گے کسی فترے سے ہر گز نہ کریں گے اگر کوئی کہے مشرق تو کیا گا ارے محبت میں جنیت آنے سہے گے کہا جبریل نے صندرہ پہ جا کر کروں گر ہم سری تو پر جلے گے یہ نیر ہے سوالی تر نبی کا میرے کاسا ہواکا ہی بھرے گے میرے کاسا ہواکا ہی بھرے گے اب آپ ادیوکار محفظ اللہ علیہ وآلہ جانیوں ساری ہے تو آئیے آقا نامدار کے حضور گلہائے عقیزت پیش کرے جائیں گے بزرگ سناکھان مہترم جناب حاجی اللہ باقی صاحب کے مورتوں میں ساتھ کہ آپ کچھری بھی نہ کے بارگاہ سر وارے کے نا دیں اپنی حاضری پیش کرے سے کوئی زبان خموش نہ ہوسی گیڑا لاتا باسو اکنہ کوئی ضرور ریسو السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ